پھول گوگی کی نوٹریشنل ویلیو کیا ہے؟ کیا اس کے فائدے ہیں اور کیا اس کے نقصانات؟ اور اس کا کتنا استعمال ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے اور کتنا استعمال اس کا ہمیں نقصان تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ سب کچھ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم دوستو میرا نام ہے فہد نو صاحب چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیتا کہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پھول گوگی کی نوٹریشنل ویلیو 100 گرام پھول گوگی میں 25 کلوریز پائی جاتی ہیں 4.97 گرام کاربو ہائیڈریٹ 1.92 گرام پروٹین 0.28 گرام فیٹ 2 گرام فائیبر 91.1 گرام وارٹر اس کے علاوہ اس میں کافی سارے ویٹامین اور منرلز بھی پائی جاتے ہیں اس میں ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی تھری ویٹامین بی فائی ویٹامین بی سیکس فالٹ کولائن ویٹامین سی ویٹامین ای ویٹامین کے اس کے علاوہ اس میں کیلشیم آئیرن پوٹیشیم مینگنیشیم مینگنیز فوسفورس کورپر زینک اس کے علاوہ اس میں کافی سارے انٹی آکسیڈنٹس بھی پائی جاتے ہیں تو چلے دوستو اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں پھول گوگی کے فائدوں کے بارے میں یہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے کافی مفید ہے یہ انفلامیشن کو ریڈیوز کرتا ہے ڈائیجیسٹیف ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے یہ ایمیون ہیلتھ کو بوسٹ کرتا ہے اس میں کافی سارے انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو سیلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہارم فل فری ریڈیکل سے اور انفلامیشن سے اس میں گلوکو سائنولیٹس اور آئیسو تھائیو سائنیٹس آکسیڈنٹ گروپ ہوتے ہیں جو کینسر کی سیل گروت کو سلو کر دیتے ہیں اس میں فلیوو نوائٹ اور کیروٹینوائٹ ہوتے ہیں جو انٹی کینسر کام کرتے ہیں اور کافی ساری بیماریوں کے رسک کو کم کر دیتے ہیں اس میں گلوٹا تھائیون ہوتا ہے جو جگر کے زہریلے انزائمز کو ساف کرتا ہے اس وجہ سے یہ جگر کے لیے بھی کافی مفید ہے اس میں سلفورا فین ہوتا ہے جو خون میں کولسٹرول لیفل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ڈائیوٹیز پریونشن میں رول پلے کرتا ہے اور ڈائیوٹیز کی وجہ سے پیدا ہونے والے کمپلیکیشنز کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے آرپیز کو ہیلدی رکھتا ہے یہ آئی ہیلتھ کو سپورٹ کرتی ہے دانتوں کے لیے مفید ہے ہڈیوں کے لیے مفید ہے یہ لنگز کے لیے مفید ہے اس میں بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے جو بالوں کی ری گروت میں ہیلپ کرتا ہے یہ پیگمنٹیشن کو کم کرتی ہے یہ ایکنی کے لیے مفید ہے یہ سکن کو سن ڈیمج سے پروٹیکٹ کرتی ہے اس میں کولائن پائے جاتا ہے جو برین ڈیویلپمنٹ کے لیے ضروری ہے یہ تو تھے پھول گوبی کے فائدے اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں پھول گوبی کے نقصانات کے بارے میں ہمیں ہر چیز اعتدال میں رہ کر کھانی چاہیے زیادہ مقدار میں کھانے سے وہ چیز ہمیں فائدے پہنچانے کے بجے نقصانات پہنچانا شروع کر دیتی ہے تو پھول گوبی کا بھی یہی ہے اگر ہم اسے اعتدال میں رہ کر استعمال کریں گے تو یہ ہمیں فائدے پہنچائے گی اور اگر ہم اسے اعتدال میں رہ کر استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمیں نقصانات پہنچائے گی اس کے زیادہ استعمال سے گیسٹرو انٹرس چینل ڈسٹرس یعنی گیس بلوٹنگ فلیچولنس جیسے مسائل ہو سکتے ہیں مزید اس کے زائد استعمال سے ہائپو تھائیروڈیزم بھی ہو سکتا ہے اس میں ویٹامین کے ہوتا ہے جو خون کو گھارا کرنے کا کام کرتا ہے تو جو لوگ خون کو پتلا کرنے والی دبائی لے رہے ہیں وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں اس کے زیادہ استعمال سے ایلرجک رییکشنز بھی ہو سکتے ہیں سکن پر ایچنگ ہو سکتی ہے بریتھنگ پرابلمز ہو سکتی ہیں اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ہم پھول گھو بھی کا کتنا استعمال کر سکتے ہیں ہم ایک ہفتے میں ایک کپ پھول گھو بھی کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اگر ہم اس سے زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو پھر آپ لوگ کو یہ سب نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے تو چلے دوستو میں اپنی اس ویڈیو کا اقتتام کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہیلڈی کھائیں خوش رہیں خوشیاں باتتے رہیں اللہ حافظ